جی آمیر آمیر تلال گوپانگ مسٹر مجاہد علی ڈاکٹر سیمی بخاری مسٹر خالد حسین مکسی مسٹر آفرین خان مسٹر عسامہ قادری مسٹر محمد اکرم چھیمہ has requested for the grant of lieu is lieu granted granted جی آمیر صاحب آپ اپنا بجٹ تقریر continue کر لیں اس کے بعد جو میں اس کو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایمان میں right side پہ left side پہ پاکستان کے 22 کروڑ عمام نے ہمیں یہاں پر بجھوایا ہے ان کی نمائنگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر debate legislation بحث مباسہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بجھوایا ہے یہاں سپیکر میں بغیر کسی detail میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کی پشلے چار پانچ دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے ان آپ تشریف رکھے پلیز تشریف رکھے پلیز تشریف رکھے پلیز تشریف رکھے پلیز تشریف رکھے آپ تشریف رکھے پلیز جی پلیز آپ مراد پلیز پلیز تشریف رکھیں جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا وہ ادھائی افسوسناک تھا یہ ایوان جنہم سپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کا اخرجات اٹھائی جاتے ہیں اس کے لیے جنہم سپیکر یہاں پر ایک ایک لمح یہ عوام کی امانت ہے ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ we are not fair to ourself and to the people of Pakistan یہاں سپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صد کے دل سے کہہ رہا ہوں اور and i'm saying this probably on behalf of not only honorable members of the opposition probably the spirit of this entire house کسی کہ یہاں پر آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرب نکھنے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھوئے وہ مقام دلوانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں جناب سپیکر ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اپوزشن لیجر قومی اسمبلی شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کر رہے ہیں اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہاں پر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام نے پہنچایا ہے اور ہمیں ان کی نمائندگی صحیح طریقے سے کرنی چاہے منفی میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے ہماری بات سنی جائے گی تو ہم ٹریجری بینچز پر بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے لیکن بہرحال جو ہوا جناب سپیکر نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا اور ہم یقین مانیے we became laughing stock in the eyes of the people of پاکستان and in an extended way you know in the entire world تو میں آپ سے جو یہاں پر آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو legislation ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب سپیکر اس کو بلڈوز کیا گیا ہے آپ یقین کریں کہ اس کو اس میں کئی اس میں لیگل خامیہ ہیں ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہماری آواز نہیں سنی گئی پھر سینٹ پہ جا کے باقاعدہ پوری opposition نے وہاں پر اپنا کردار رضا کیا اور اس بلڈوز legislation کو وہاں پر گلوک کیا میری آپ سے یہ گزارش ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے لیے اس ملک کے لیے اس کی جو شاندار روایات ہیں اس کے لیے بڑا important ہے کہ آپ میرمانی کر کے اس حوالے سے ایک fill for committee میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک آپس میں discussion ہوا ہے وہ مجھے دے دو کدھر ہے علی محمد خان جی اس میں discussion ہوا ہے کہ ایک جائن committee بنے گی اور وہ committee جو انا legally اس کی status کو discuss کرے گی اور وہ دونوں side جو انا اپنے نام دے گے اس کے مطابق کریں گے ہاں جی جی اور دوسرا جو چونکہ آپ کے bill کے حوالے سے جو اترازات تھے اور جو آپ کی issues ہیں اس کی لیے وہ committee جو انا تمام معاملات کو دیکھیں گی جو اس کی legal aspect ہے بلکہ میں وہ آجائے میں پورا اس کو پڑھ لیتا ہوں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم کو بیٹھی بناتے گی جان سپیکر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ شور و غل میں میری باتیں جو کہ یہ میری نہیں اس ہاؤس کے حوالے سے عوام کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے تھی میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں ریپیٹ کروں گا جو بیٹیل میں چونکہ عوامberg